سبسکرائب تو ایک چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دی لیٹس اپلوڈز فرم ار چینل یہ عبوری زمانت ختم ہوئی ہے اور زمانت قبل اس گرفتاری پر فیصلہ آنا تھا تب اس زمانت کو خارج کرتے ہوئے چیمن ایسی سی پی زفر حجازی کو گرفتار کر لیا گیا پہلا جھٹکا لگ گیا ہے چیمن ایسی سی پی گرفتار ہو گئے ہیں زفر حجازی جنہوں نے مبینہ طور پر ریکارڈ نیمپ رنگ کی اور ان کے اپنے ہی محکمے کے تین ڈائریکٹرز نے ان کے خلاف بیان دیا اور یہ کہا کہ انہوں نے انہیں مجبور کیا تھا کہ وہ چودری شگر میلز کیس کے سلسلے میں جو ریکارڈ ہے اس کو ٹیمپرڈ کر دیں اس معاملے پر آپ کو بتائے کہ ایف آئی اے نے انکوائری کی اور اس کے رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی تھی جس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ فوری طور پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور کارروائی کا آغاز کیا جائے انہوں نے فوری طور پر عبوری زمانت کے لیے رجوع کر لیا تھا اکیس جولائی تک انہیں زمانت دے دی گئی تھی لیکن آج وہ زمانت ختم ہوتے ہی زفر اجازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے زفر اجازی جو کہ ایسی سی پی کے چیرمن ہے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کی جیسے ہی زمانت ختم ہوئی ہے فوری طور پر انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے پہلے وہ جب آئے تھے عدالت اپنی زمانت کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے بڑے ہی ہلکے پھول کے انداز میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا زفر اجازی کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے چیرمن ایسی سی پی جنہیں ریکارڈ ٹیمپرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ان کا لیپ ٹاپ بھی ضبط کر لیا گیا تھا اور اس سے ٹیمپر چدہ مواب بھی مل گیا تھا جی آئی ٹی کی جانب سے نشاندہ ہی کی گئی تھی کہ تعاون نہیں کیا جا رہا جس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایف آئی اے نے انکوائری کی اور جو ایڈیشنل ڈاریکٹرز ہیں ڈاریکٹرز ہیں ان کے بیانات سامنے آنا شروع ہوئے اور ایڈ دی اینڈ آف دی دی دس جلائی کو سپریم کورڈ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے خلاف مقدمہ درز کر لیا جائے لیکن اگلے ہی دن یہ پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں پر انہوں نے درخواست دی جسے ریجسٹرار آفس نے مسترد کر دیا اعتراضات لگا کر اور انہوں نے عبوری زمانت حاصل کی اس پر اکیس تاریخ تک کے لیے آج اکیس تاریخ ہے اور آج کے دن جب یہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رابطہ کرنے کے لیے پہنچ رہے تھے زمانت قبل از گرفتاری کے لیے تب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں ہمارے نمائندے آمیر سعید اباسی سے آمیر اپ ڈیٹ کیجئے گا جو بالکل اسلام آباد کے سپیشل جیت سنٹرل ملک طاہر وحمود کی عدالت میں پیش ہوئے اپوری زمانت کو کنفرم کروانے کے لیے زفر حجازی چیئر میں نے سی سی پی جن پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے چودری شگر ملک کی تحقیقات میں ٹیمپرنگ کی اس کیس میں ان کے خلاف قابل زمانت اور ناقابل زمانت دونوں دفعات کی تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا ایف آئی اے میں آج ان کے وکیل نے کو بہت طویل دلائل دیئے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ زفر حجازی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے یہ ٹیمپرنگ کی ان کو پتور دوا جو ہے وہ اس مقدم میں شامل کر دیا گیا جبکہ زفر حجازی کو مرکزی ملزم قرار دیا گیا لہٰذا ان کو زمانت دی جائے تاکہ وہ شامل ہو سکیں تحقیقات میں اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ علیل ہیں جس کی وجہ سے وہ آڈیالا جیل نہیں جانا چاہتے لیکن اب لگتا یہ ہے کہ ان کو آڈیالا جیل جانا پڑے گا چونکہ سپیشل جیل سنٹرل نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے جس میں یہ کہا ہے کہ زفر حجازی کی زمانت قبل اس گریفتاری کی درخواست مسترد کی جاتی ہے اور زفر حجازی کو کمرہ عدالت سے ہی ایف آئیے نے حراست میں لے لیا ہے گریفتار کر لیا گیا ہے اور اب ان کو ایف آئیے ہیڈپورٹر منتقل کیا جا رہا ہے زفر حجازی کو سپیشل جیل سنٹرل کی عدالت میں آج وہ پیش ہوئے تھے اپنے وکیل کے عمرہ جہاں پر انہوں نے اس سے قبل دھائی لاکھ روپے کے زمانتی مچلکوں کے عوض اپنی زمانت کی توسیق کے لیے اس کی کنفرمیشن کے لیے تو سپیشل جیل سنٹرل ملک طاہر محمود نے ان کے آرگومنٹ سننے کے بعد اور ایف آئیے کا ریکارڈ جمع ہونے کے بعد یہ فیصلہ سنایا ہے کہ زفر حجازی کو گریفتار ہونا ہے ان کو جو خلاف جو الزامات ہیں تو انہیں کمرہ عدالت سے ہی گریفتار کر لیا گیا آمیر جی بالکل کیونکہ جب بھی زمانت خارج ہوتی ہے تو ملزم کمرہ عدالت میں موجود ہوتا ہے اور جب فاظر جج تیسلہ سناتے ہیں تو ایف آئیے کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ ملزم کو حراست میں لے سکتے ہیں جیسے ہی کمرہ عدالت کے اندر پہ ہی جو ایف آئیے کے اہلکار ہیں انہوں نے ان کو کابو کیا اور اپنے ساتھ ہی کمرہ عدالت سے نکلتے ہی ان کو ہتھکڑی لگائی گئی اور اس کے بعد ان کو یہاں سے منتقل کر دیا گیا ہے ایف آئیے ہیڈکورٹر منتقل کیا جا رہا ہے ان کو اور یہاں پر کیونکہ اس سے قبل جو ہے وہ اپنے وکیل کے ہمراہ آئے تھے اور ان کے کچھ جو سپورٹرز تھے وہ بھی یہاں پر آئے تھے لیکن جب فاثرہ سنایا گیا تو تمام غیر متعلقہ افراد کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا اور ایفن میڈیا کو بھی کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا گیا اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ زمانت مسترد ہو چکی ہے جب باہر نکلے زفر حجازی تو ان کو ہتکڑیاں لگائی جا چکی تھی اور ان کو ایف آئیے نے گرفتار کر لیا تھا ان کے خلاف جو اپنا عدالت سے ہی ہتکڑیاں لگا کر انہیں باہر لایا گیا اور ان کی زمانت خارج کر دی گئی ہے عامر صحیح دباسی اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا آپ سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے آپ کے پاس ایک مرتبہ پھر سے آئیں گے لیکن اس وقت جو آپ تازہ ترین مناظر دیکھ رہے ہیں زفر حجازی کو ایف آئیے ہیڈ پورٹرز لے جا رہا ہے زفر حجازی خود یہاں آئے اپنے بکلا کے ساتھ اور دلائل دیئے گئے کہا یہ گیا کہ ان کی زمانت ہونی چاہیے یہ علیل ہے اڈیالہ جیل نہیں جا سکتے اور ساتھ ساتھ جو تحقیقات کا عمل ہے اس میں خود شریک بھی ہونا چاہتے ہیں لیکن جس طرح سے ہمارے نمائندے عامر صحیح دباسی بتا رہے تھے کہ قابل زمانت اور ناقابل زمانت دفعات چامل کی گئی تھی تو ان کی زمانت کو یہاں خارج کرتے ہوئے ایف آئیے حکام کو ہدایت کی گئی کہ آپ اب گرفتار کر سکتے ہیں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایف آئیے کے یہ حکام اس وقت زفر حجازی کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اسناباد ہائی کورٹ سے اب زفر حجازی کی منزل ہے ایف آئیے ہیڈکوارٹرز اور پھر اڈیالہ جیل تک چیمین سی سی پی سیکیریٹی این ایکسچینج کمیشن آف پاکستان جو ریکارڈ ٹیمپرنگ میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف جی آئی ٹی نے یہ بتایا کہ ہمارے ساتھا وہ نہیں کیا جا رہا ایف آئیے نے انویسٹیگیٹ کیا اور پھر یہ ثابت ہوا کہ زفر حجازی ہی وہ شخص ہیں جو اپنے سٹاف کو پریشر آئیز کرتے رہے کہ معاملات کو اس طریقے سے ہنڈل کیا جائے پرانی تاریخوں میں جا کر نے ان کے خلاف بیان دیا اور یہ کہا کہ مبینہ طور پر زفر حجازی ہی نے ان پر دباؤ ڈالا کہ ریکارڈ کو ٹیمپر کیا جائے اور ضبط شدہ لیپ ٹاپ سے بھی کچھ ایسے شواہد ملے ایف آئیے کو جس کے بعد ایف آئیے نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی سپریم کورٹ نے فوری طور پر یہ آرڈر دیا کہ آج ہی کے روز یعنی جس روز وہ سمات ہو رہی تھی دس جولائی کو آج ہی کے روز ان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی ہدایت کی گئی دس جولائی کو ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا لیکن اس کے بعد وہ زمانت پر رہے اور اب انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ایف آئیے ہیڈ کورٹرز اب انہیں لے جایا جا رہا ہے تو پہلا جھٹکہ اس کیس کا سامنے آ چکا ہے زفر حجازی گرفتار ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹس دے دیں آپ کو بتائیں کہ شیخ رشید احمد نے بھی کچھ میڈیا سے گفتگو کی ہے کہا کہ وزیراعظم پاناما سے اقامت تک پہنچے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے دبائی کو نہیں بتایا کہ وہ وزیراعظم ہیں وزیراعظم نے آئی ایم ایف کو بھی گروت ریڈ پر غلط بیانی کی عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید احمد کی جانب سے یہ دلائل دیے گئے ہیں عدالت میں